ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ تریت خبریں شادی میں ڈینس کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑھنے سے نو دوان کی موت تیلنگانے کے پدھا پلی زلے میں واقعہ شادی کی بارات میں ڈینس کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑھنے سے نو دوان کی موت ہو گئی یہ افسوسناک ماخیہ تیلنگانے کے پدھا پلی زلے کے اوڈیویلا منڈل میں پیش آیا کریم نگر زلے کے تھکالا گھٹا پلی سے تعلق رکھنے والا ویڈیو کمار تیدیس سالہ اتوار کی شام پدھا پلی زلے کے اوڈیویلا منڈل کے ہری پورم میں ایک دوست کی شادی کی دعوت میں شرکت کے لیے آیا تھا ڈینر کے بعد اسی منڈل کے کولانور میں ویڈیو کمار کے جاننے والے دوست کی شادی کی بارات چل رہی تھی اور اس نے بھی دوست کی فرمائش پر اس تقریب میں شرکت کی گھنٹوں ڈینس کرتے ہوئے وہ اچانک گریا بارات میں موجود مخامی لوگ اسے فوری طور پر اسپتال لے گئے لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہو چکی ہے حیدرباد اورتی لنگانے کے بعد اس ازلہ میں بارش ریاست کی داروالحکومت حیدرباد اورتی لنگانے کے ازلہ میں بارش منگل کی صبح ہوئی شہر حیدرباد کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی منگل کی صبح سعیداباد چمپا پیٹ سرون نگر مادنہ پیٹ ملک پیٹ دل سکنگر چیتنیپوری کرمن گھاٹ ونس سلیپورم الپی نگر حیاتنگر چار منار کوٹھی اور دگر کئی مخامات پر بارش ہوئی ازلہ کامہ رڈی سنگہ رڈی اور نظام آباد میں بھی موسادھار بارش ہوئی دریازتہ محق میں موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں آئندہ چار دنوں تک ہلکی بارش ہوگی بتایا گیا ہے کہ کئی ازلہ میں درد چمک کے ساتھ شدید ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہیں بتایا جاتا ہے کہ بعض ازلہ میں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوای چلیں گی اس سلسلے میں الوہلرڈ جاری کر دیا گیا ہے ہیدرباد رنگرڈی میڈچل ملکاتگیری کامہ رڈی میڈک سنگہ رڈی آدل آباد آصف آباد منچریال نرمل جکیال رادناصر صلی اللہ پیدا پلی جیشنگر بھوپال پلی ملک نلگنہ ویخار آباد اور دگر مخامات پر بھی بارش ہوئی متحدہ نظام آباد میں توفانی ہوائیں اور جالاباری فصلوں کو نقصان متحدہ زلے نظام آباد میں جالاباری اور توفانی ہواوں کے نتیجے میں ہزاروں اکڑ پر پھیلی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا زراد کے ہودے داروں کے مطابق کامہ رڈی کے پندرہ منڈلوں کے ایک سو تیس موازیات کی بیس ہزار اکتر اکڑ ارازی پر پھیلی فصلوں کو نقصان پہنچا چودہ ہزار پانس تیر پن کسانوں کو اس سے شدید نقصان ہوا وہ حق میں زراد کے ہودے داروں کی جانب سے داخل کردہ ریپورٹ کے مطابق سولہ ہزار دو سو اٹھن نو اکڑ پر پھیلی عام اور پینتالیس اکڑ کی ترکاری کی فصلوں کو نقصان پہنچا تالوائی منڈل کے برہماجی والی گاؤں میں توفانی ہواوں کے نتیجے میں ایک شیڈ گر پڑا جس کے نتیجے میں چار مویشی حلاق ہو گئے کامرڈی بھگنور راجم پیٹ رامرڈی دمہ کنٹا تالبائی سدہ شونگر بچہ کنٹا مدنور ماسوڑا بی بی پیٹ پالونچہ نصر اللہ باد اور گاندھاری منڈلوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا سنگر رڈی اور زہر آباد میں عام کی فصلوں کو بھاری نقصان تلانگانے کے بعد اسلامے گزشتہ دو دنوں سے غیر موسمی موسطہر بارش اور جالہ باری نے عام کی فصل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے سنگر رڈی جو عام کیلئے دنیا بھر میں شہرہ ترکتا ہے وہاں غیر موسمی بارش نے کسانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے ایسے وقت جبکہ عام کا سیزن شروع ہونے کو ہے لیکن غیر موسمی بارش نے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھر دیا سنگر رڈی زلی کے کسان تقریباً سولہ ہزار اکڑ پر عام کے درخت لگاتے ہیں خاص طور پر زہر آباد نارائن کھیڑ اور دگر علاقوں میں عام کے فصل تیار تھی لیکن اچانک بارش نے فصل کو تباہ کر دیا محقبہ موسمیات نے مزید تین دن تک بارش کی پیش خاصی کی ہے جس کے نتیجے میں کسان مزید نقصانات کے اندیشے سے پریشان ہیں رڈی نے حکومت سے فصلوں کے نقصانات پر امداد کا مطالبہ کیا ہفتہ اور اتوار کے دن زلے میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش نے فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے اگری کلچر ایکسٹینشن آفیسر پردیب کماننے زہر آباد کے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تباہ شدہ آم کی فصلوں کا معاینہ کیا واضح ہے کہ نہ صرف حیدر آباد بلکہ ملک کے دگر علاقوں سے آم کے شوخین سنگا رڈی کا رخ کرتے ہیں وہاں کے آم دنیا کے کئی ممالک برامت کیے جاتے ہیں غیر موسمی بارش سے فصلوں کو نقصان امداد کے لئے محمد علی شبیر کا تیقن تلنگانہ حکومت کے مشیر براہ اقلیت اور کمزور طبخات محمد علی شبیر نے غیر موسمی بارش اور جالاباری کے سبب فصلوں کو بھارے نقصان سے متاثرہ کسانوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا تیقن دیا محمد علی شبیر نے کامر اڈیز لے کے نرسنہ پلی اور دمکنٹا بھگنور اور راجم پٹ منڈلوں کے مختلف محوازیات دورہ کرتے ہوئے متاثرہ فصلوں کا معینہ کیا اور کسانوں سے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کی گزشتہ دو دن سے غیر موسمی بارش اور جالاباری کے نتیجے میں دھان، مرچ، آم، مکہی اور حلدی کی فصلوں کو نقصان پہنچا انہوں نے کسانوں کو بھروسہ دلائے کہ وہ نقصانات کے سبب دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ کانگرس حکومت موافق کسان ہے اور بہران کے موقع پر کسانوں کے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے انہوں نے بتایا کہ نقصانات کا جازہ لینے کے لیے وحدہ داروں کی ٹیموں کو متاثرہ الاخی روانہ کیا جائے گا اور ان کی ریپورٹ کی بنیاد پر امداد منظور کی جائے گی انہوں نے کسانوں کے ساتھ ہر ممکن انصاف کا بھروسہ دلائیا کانگرس نے کیا شہناس طبصم کو حیدرباد لوگصبہ سیٹ سے امیدوار بنانے کا فیصلہ کانگرس نے سپریم کورٹ کی وکیل شہناس طبصم کو حیدرباد لوگصبہ حلقے سے موجودہ رکنے پارلیمنٹ، اسد الدین ویسی اور بی ٹی پی امیدوار مادوی لطا کے خلاف میدان میں اتاننے کا فیصلہ کیا ہے طبصم سپریم کورٹ آف انڈیا میں پریکٹس کرنے والی وکیل ہیں وہ آل انڈیا آزاد کانگرس پارٹی کی بانی اور قومی صدر بھی ہیں یہ فیصلہ آنے والے لوگصبہ انتخابات کے امیدواروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے پارٹی کی مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے فوراں بات آیا ہے تلہنگانہ میں بی جے پی کا اردو زبان میں پوسٹر جاری بی جے پی حیدرباد ایم پی آفیس کا افتیتہ ڈاکٹر کی الیکشمن ایم پی اور قومی صدر او بی سی مورچانے مادھوی لطا بی جے پی امیدوار حلقہ پارلیمنٹ ہیدرباد پرکاش رڈی ریاستی سیکرٹری وی پارڈو یادو سام رڈی سورندر رڈی میر فراست علی خان سابقہ ترجمان تلہنگانہ کے ہمراہ انجام دیا اے اندرا سینہ رڈی کنوینر ہیدرباد پارلیمنٹ میر فراست علی باخری نے مادھوی لطا کے ساتھ بی جے پی کا اردو زبان میں پوسٹر کو ریلیز کیا اس موقع پر تمام بودھ کمیٹی ممبرز پارٹی قائدین ہیدرباد پارلیمنٹ کے کاریہ کرتا نے پروگرام میں شرکت کی تلہنگانہ کے نئے گورنر سی پی رادہ کرشنن کل لیں گے حلف تلہنگانہ کے نئے گورنر سی پی رادہ کرشنن ہوں گے ڈاکٹر تمیلی سائی سیوندرہ راجن کے استفعے کے بعد جھارکن کے گورنر سی پی رادہ کرشنن کو ریاست کی زیاد ذمہ داری سوپی گئی ہے ساتھی پدوچرے کے لیفٹنن گورنر کی بھی زیاد ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی ہے چاہر شمبے کی صبح گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر حلف برداری تخریب منعقد ہوگی باظرہ ہے کہ تمیلی سائی سیوندرہ راجن کے مصطفی ہونے کے بعد مرکز نے جھارکن کے گورنر کو یہ ذمہ داری سوپی ہے تلہنگانہ کے سابق گورنر تمیلی سائی سیوندرہ راجن کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کی اطلاعات ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں گورنر کی ذمہ داری سے سبق دوش کیا گیا ہے پارٹی تبدیل کر چکے ناغندر کے اسمبلی رکنیت منسوق کی جائے بیاریس کے ارکانہ اسمبلی نے اسپیکر اسمبلی جی پرسات کبار سے ملاخت کرتے ہوئے پارٹی تبدیل کرتے ہوئے بیاریس سے کانگرس میں شامل ہونے والے رکنہ اسمبلی دی ناغندر کے اسمبلی رکنیت منسوق کر دنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری یاد داشت دی ناغندر نے چیف منسر ایرے ونٹرڈی تلنگانہ کانگرس امور کی انچارج دی پاداس منشی کے علاوہ دوسرے کانگرس خیادین کی موجودگی میں کانگرس میں شامل ہوتے اختیار کی اسپیکر اسمبلی کو یاد داشت پیش کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بی کوشک رڈی نے کہا کہ بیاریس کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرنے والے دی ناغندر نے پارٹی سے غداری کی ہے اور سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہوئے بیاریس کے سربراہ کیسی ایر کو دھوکا دیا ہے جس پر پارٹی نے اسپیکر اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی اسمبلی رکعت منسوک کرنے کی نمائندگی کی ہے اسپیکر اسمبلی نے تحریری یاد داشت کا جائزہ لینے کے بعد کاروائی کرنے کا تحقن دیا ہے دو دجس کا تلنگانہ ہائی کورٹ تبادلہ صدر جمہوریہ کی منظوری مرکزی حکومت نے متعلق کیا ہے کہ مدھے پردش ہائی کورٹ کے جسس سوڈائے پال اور کلگتہ ہائی کورٹ سے جسس موشمی بھٹا چاریا کا تلنگانہ ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے صدر جمہوریہ دروپتی مربو کی جانب سے ان تبادلوں کی منظوری کے بعد وزارت خانون اور انصاف کی جانب سے اس سلسلے میں نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی پانچ رکنی کالیج ایم جس کی خیادت چیف جسس آف انڈیا جسس ڈیوائی چندر چوڑ کر رہے تھے انہوں نے فروری کے دوسرے ہفتے میں دو ججہوں کے تلنگانہ ہائی کورٹ میں تبادلے کو منظوری دی اور مزید کاروائی کے لیے اپنی سفارشات مرکز حکومت کو روانہ کر دی صدر جمہوریہ نے چیف جسس آف انڈیا سے مشاویرت کے بعد ان تجابیس کو منظوری دی صرف چھٹیوں میں ہی روڈ شو کی اجازت وکاس راج نے کہا چیف الیکٹرل آفیسر وکاس راج نے متعلق کہا ہے کہ لوگ سابہ الیکشن کے ایک حصے کے طور پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے منظم کے جانے والے روڈ شو کی اجازت صرف چھٹیوں کے دوران ہی دی جائے گی جس کا اطلاق حیدر آباد کے ساتھ دوسرے بڑے ٹانس پر ہوگا ذرائع بلک کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وکاس راج نے کہا کہ الیکشن کمیشن حجوم والے مخامات مارکٹس، دواخنوں، اسکولز اور دوسرے تعلیمیداروں کے خریب بھاری ٹرافک کے پیش نظر روڈ شوز کی اجازت نہیں دے گا اگر تاتل کے دن بھی روڈ شوز کی اجازت دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں سڑک کا آدھا حصہ ٹرافک کے لئے خالی چھوڑ دیا جانا چاہیے انہوں نے انکشاف کیا کہ شکایت اور فیلڈ سطح پر تنخی کے بعد ووٹرل لسٹس سے تقریباً آٹھ لاکھ نام حضف کیے گئے خواتین کی الیکٹرک تری ویلرز ریالی شی آٹو کی شہر میں آمد خواتین کی الیکٹرک تری ویلر ریالی جو ہندوستان میں پہلے مرتبہ کنیا کماریتہ کشمیر نکالی جا رہی ہے آٹھ دن میں زیادہ ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تاکننے کے بعد ہیدرباد پہنچی آٹو والی یعنی شی آٹو نام کے اس ریالی کے شہر پہنچنے پر منقضہ ایک ایونٹ میں ریاستی وزیر پنچایت راج اور دہی ترقی دی انسویہ نے شرکت کی شی آٹو ریالی میں آٹھ ممبر کریو ہے جو الیکٹرک تری ویلرز ایک الیکٹرک موٹر سائیکل اور ایک الیکٹرک ایسیو وی چلاتے ہوئے تیس دن میں تین ہزار تین سو تین دیس کلومیٹر کا فاصلہ تاکننے کے مشن پر ہیں کنیا کماری مدورائی بینگلورو ہیدرباد ناکپور اندور چاہپور دہلی سے گزارتے ہوئے آخر میں کشویر میں اختدام بزیر ہونے والی سری آلی کا مقصد الیکٹرک گاڑیوں کی اہمیت اور افادیت اور الیکٹرک تری ویلرز کس طرح خواتین کو روزگار کا موقع فراہم کر سکتی ہیں اس بار میں بیداری پیدا کرنا ہے تلنگانہ اور آندھر پردش میں ٹینت کلاس کے اگزام شروع تلنگانہ اور آندھر پردش میں کل سے ٹینت کلاس کے اگزام شروع ہو گئے ہیں تلنگانہ بھر میں 2676 امتحانی مراکس خائم کیے گئے ہیں اور 5.05 لاکھ طلبہ اگزام لکھ رہے ہیں طلبہ کے لئے آٹیسی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے یہ سہولت طلبہ کو دو اپریل تک فراہم کی جائے گی مہالکشمی سکیم کے تحت لڑکوں کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے جبکہ لڑکوں کو پرانے بس پاس یا پھر اپنے ہالٹ ٹکٹ کو پیش کرنے پر امتحانی مراکس تک مفت سفر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے آٹیسی انتظامیہ نے طلبہ سے درخواست کی ہے کہ وہ بغیر کسی تناؤں کے آٹیسی بسوں میں محفوظ طور پر سفر کریں تلنگانہ میں اس اگزام کے پہلے دن رگولر طلبہ کی حاضری 99.7 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے پہلے دن چار طلبہ کو اسکوارڈ نے نخل نویسی کرتے ہوئے پکڑ لیا جبکہ تین ٹیچرز کو نگرانی میں کوتاہی کرنے کے سبب امتحانی مرکس سے روانہ کر دیا گیا ان میں ایک اساتے جا کو کھمم سے اور دو کو آصف عباس سے امتحانی مرکس سے ہٹا دیا گیا مجبوری طور پر اگزامز کا پہلا دن پورا مند رہا دوسری طرف آندر پردش میں 6,23,92 ریگولر طلبہ 3,443 مراکس میں امتحان تحریر کر رہے ہیں ریاست کے تمام 130 مشکل امتحانی مرکس میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں نقل کو روکنے کے لئے سوالے پٹچو پر کیو آر کوٹس پرنٹ کیے گئے ہیں دہلی شراب پالیسی معاملہ قویتانے کے جریوال اور ساسودیا کے ساتھ مل کر سازش کی ای ڈی کا الزام انفوسمنٹ ڈیرکٹوریٹ یعنی ای ڈی نے کہا کہ دہلی ایکسائس پالیسی معاملے کی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ بیارس لیڈر کے قویتانے دہلی کے وزیراعلا ارون کھجریوال اور ان کے اس وقت کے نائب وزیراعلا منیستہ سودیا سمیت عام آدمی پارڈی کے آلہ رہنموں کے ساتھ سازش کی تھی ای ڈی نے یہ بیلزام لگایا کہ جروم سے حاصل ہونے والی آمدانی میں سے اب تک 128.79 کروڑوں پے کے احساسوں کا سراخ لگایا گیا ہے اور اسے ضبط کر لیا گیا ہے خیال رہے کہ بیارس سپریمو اور تلنگانے کے سابق وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی بیٹی کے قویتانے کو اس کیس میں پندرہ مارچ کو ہیدر آباد سے گرفتار کیا گیا تھا یہاں کی خصوصی عدالت نے انہیں 23 مارچ تک پوچھ گچھ کے لئے ای ڈی کے پاس بھیجا تھا ایجنسی کے ایک اہددار نے کہا ہیدر آباد میں قویتانے کی رہاجگاہ پر پندرہ مارچ کو بھی تلاشی لی گئی تلاشی کی کاروائی کے دوران ای ڈی کے اہلکاروں کو قویتانے کے رشتہ داروں اور ساتھیوں نے رکا تھا ای ڈی نے اب تک کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قویتانے دوسروں کے ساتھ مل کر سی ایم کے جریوال اور اس وقت کے ڈپٹی سی ایم منش سسودیا سمیت آم آدمی پارٹی کے سرکردہ لیٹروں کے ساتھ مل کر دہلی کے ایکسائز پالیسی کی تشکیل اور نفاظ میں فائدہ حاصل کرنے کی سازش کی تھی ای ڈی کے ایک سینئر عددہ نے کہا کہ وہ ان حسانات کے بدلے آم آدمی پارٹی کے رہنماؤں کو سو کروڑ روپے ادا کرنے میں ملوث تھیں دہلی ایکسائز پالیسی دوہزار اکیس بوائز کو تشکیل دینے اور اسے نافذ کرنے میں بدونوانی اور سازش کے ذریعے غیر خانونی رقم کی لہر بہائی گئی آم آدمی پارٹی کے لئے ٹھوک فروشوں سے رشوت لی گئی سرافہ بازار میں تیزی کا روجان سونے اور چاندی کی خیمتوں میں اضافہ دھرلو سرافہ بازار میں آج ایک بار پھر رفتار کی واپسی ہوئی کئی سرافہ بازاروں میں سونے کی فی دس گرام خیمت چار سو روپے اضافے سے پانس سو روپے فی دس گرام تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے سرافہ بازار میں چوبیس کرٹ سونا ایک بار پھر سینسٹ ہزار روپے کی ستحے کے انتہائی خریب پہنچ گیا ہے سونے کی طرح چاندی کی خیمت میں بھی آج تین سو روپے فی کلو اضافہ ہوا اس کی وجہ سے دہلی سرافہ بازار میں آج چاندی ستتر ہزار تین سو روپے فی کلو کی ستحے تک جا پہنچی ہے ملک کی راج دھانی دہلی میں آج چوبیس کرٹ سونا چھس سٹھ ہزار چار سو روپے فی دس گرام پر تجارت کر رہا ہے جبکہ بائیس کرٹ سونے کی خیمت ساٹھ ہزار نو سو پچاس روپے فی دس گرام ریکارڈ کی گئی ہے ملک کی دگر ریاستوں کی طرح کنیڈا کا تیلنگانہ اور اڑیسا کے سارفہ بازاروں میں بھی آج سونے کی خیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ان تینوں ریاستوں کے دارالحکومتوں بینگلورو حدرباد اور بھوون اشور میں آج چوبیس کرٹ سونا چھس سٹھ ہزار تین سو تین سو روپے فی دس گرام پر کاروبار کر رہا ہے ان تینوں شہروں کے سارفہ بازار میں بائیس کرٹ سونا ساٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی دس گرام کی سطح پر فاروقت ہو رہا ہے گستاخ رسول نوپر شرما بی جے بی کی طرف سے لڑیں گی الیکشن شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے بی جے بی کی ملون لیڈر نوپر شرما لوگ سباہ الیکشن میں مخابلہ کرنے والی ہیں آسام کے چیف فنیسر حمد بسوہ سرما نے اپنے ٹوٹر پیغام میں لکھا ہے کہ نوپر شرما رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گی دو سال پہلے نوپر شرما نے ایک ٹی وی شو کے دوران شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی ملون نوپر شرما کے خلاف مسلمانوں میں پائی جانے والی شدید برہمی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اسے پارٹی سے موت دل کر دیا تھا اب تازہ طور پر اطلاع تھے کہ نوپر شرما رائے بریلی سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اور بی جے پی اسے اپنا امیدوار بنائے گی شاہی عید کا مسجد معاملہ سپریم کورٹ میں مسجد کمیٹی کی درخواست نامنظور ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی ہدایت سپریم کورٹ نے متھولا کہ شاہی عید کا مسجد تنازم میں مسجد کمیٹی کی جانب سے داخل کی گئی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں علاہبات ہائی کورٹ کے حکوم کو چیلنج کیا گیا تھا درخواست میں علاہبات ہائی کورٹ کے اس حکوم کو چیلنج کیا گیا جس میں اس نے تنازع سے متعلق پندرہ مقدمات کو ایک ساتھ چلانے کی ہدایت دی تھی علابات ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تمام کیس ایک ہی نویت کے ہیں اور اسی طرح کے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کی آدانہ ہے اسی لئے عدالت کا وقت بچانے کے لئے ان تمام مقدمات کو ایک ساتھ سننا بہتر ہوگا سپرم کورٹ نے مطورہ کے شاہید کا مسجد شری کرشنہ جنب بھومی تنازع سے متعلق علابات ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت بند کر دی اور علابات ہائی کورٹ سے روجو ہونے کی ہدایت دی واضح ہے کہ مسجد کی طرف سے تمام مقدمات کو مطورہ زیر عدالت سے ہائی کورٹ منتخل کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست ابھی تک سپرم کورٹ میں زیر سماعت ہے مسجد کمیٹی کی درخواست پر اپریل میں سماعت ہوگی آج کا معاملہ 18 میں سے 15 مقدمات کو ایک ساتھ ملا کر سننے کے خلاف تھا شہریت ترمیم قانون پر فلحال روک لگانے سے سپرم کورٹ کا انکار مودی حکومت سے طلب کیا جواب شہریت ترمیم قانون کے خلاف دائر دوستوں سے زائد درخواستوں پر سپرم کورٹ میں آس سماعت شروع ہی عدالت نے فلحال شہریت ترمیم قانون پر کسی بھی طرح کی روک لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے مرکز حکومت سے سیڈیویلے خانون پر اندرون تین ہفتے جواب طلب کیا ہے سماعت کے دوران چیف جنسیس آف انڈیا نے حکومت سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کے نوٹفیکشن پر روک کی مانگ والی درخواست پر جواب دینے کے لیے ان کو کتنا وقت چاہیے عدالت نے مرکز میں برسہ اختدار مودی حکومت سے اندرون تین ہفتے جواب داخل کرنے کو کہا ہے اس مقدمے کی آئندہ سماعت نو اپریل کو ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سباہ الیکشن سپریم کورٹ کی نگرانی مہون ڈیریک اوبرائن نے کہا ترینومل کانگریس کا سینے لیڈر اور اپنے پارلیمنٹ ڈیریک اوبرائن نے کہا ہے کہ پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ سباہ الیکشن کی نگرانی سپریم کورٹ کرے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چالے الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیا بی جے پی عوام کا سامنا کرنے سے اتنی ڈڑتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی پارٹی کے دفتر میں تبدیل کر رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی گندی چالے الیکشن کمیشن آف انڈیا جیسے اداروں کو تباہ کر رہی ہے کیا بی جے پی عوام کا سامنا کرنے سے اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے ای سی آئی کو پارٹی آفیس میں تبدیل کر رہی ہے اوبرائن نے کہا ہے کہ منتخب ریاست حکومت کے افسرات کے تبادلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے پارسیوں کا نیا سال ہے جسے ایک جشن کی طرح منعا جاتا ہے یہ پارسی برادری کے لیے ایمان کے علامت ہے یہ دو فارسی الفاظ نو اور روز کا مرقب ہے نو کا مطلب ہے نیا اور روز کا مطلب ہے دن یعنی نیا دن یا نیا سال پارسی نیا سال منانے کی تاریخ تین ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے نو روز ایرانی نیا سال ہے جو مختلف ممالک میں مختلف اوخات میں منعا جاتا ہے اخوام متحدہ میں نو روز کو بین الاقوامی تعطیل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے پارسی لوگ اس دن اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں وہ نئے کپڑے پہن کر اپنی عبادتگاہ یعنی آگ کے مندر جاتے ہیں وہ انہیں دودھ سندل پھل پھول وغیراز چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور گھروں کے باہر رنگولی بھی بناتے ہیں گھروں میں ترہ ترہ کے پکپان تیار کیا جاتے ہیں دن اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں پارسی براداری کے لوگ سب سے زیادہ ایران، ایراک، افغانستان، ترکی، شام بغیرہ میں موجود ہیں ہندوستان میں بھی پارسی براداری کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے معروف امریکی ریپر لیل جان نے کیا اسلام خبول مشہور امریکی ریپر ڈی جے اور ریکارڈ پروڈیسر جوناثن ایچ سمیت جو اپنے اسٹیچ کے نام لیل جان سے مشہور ہیں انہوں نے پندرہ مارچ بروز جمعہ کو لاؤس انجلز کی کنگ وحط مسجد نے اسلام خبول کر لیا ہے اسکالر کی مدد سے جان کی شہادت کا اعلان کرنے کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے جان امریکی منصنف اور کارگون شان کنگ کے بعد رمضان کے پہلے ہفتے میں اسلام خبول کرنے والے دوسرے معروف امریکی ہیں پاکستان میں زلدلے سے لرزی زمین شدت پانچ اشاریہ پانچ نا پی گئی پاکستان میں منگل کو زلدلے کے شدید جھٹکے محسوس کیا گئے جرمن ریسرٹ سنٹر فار جیو سائنسس یعنی جی ایف زڈ نے کہا کہ ریکٹر اسکل پر اس کی شدت پانچ اشاریہ پانچ تھی پاکستان کے صبح بلوجستان میں موقع میں وقت کے مطابق صبح پانچ بچ کر پانچ منٹ پر زلدلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے تفصیلات کے مطابق زلدلے کا مرکز پوائٹ آس سے ایک سو پچاس کلومیٹر شبال مغرب میں تھا اور اس کی گرہائی پینتیس کلومیٹر تھی پاکستان میٹ آفیس کا کہنا ہے کہ زلدلے کے جھٹکے پاکستان ایران سرحد علاقوں میں بھی محسوس کیا گئے تاہم حکام نے کسی ایسے علاقے سے کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں دی جہاں زلدلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے غزہ میں حلاقاتوں کی دیدات 31,726 تک پہنچی غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جاریہانہ حملوں میں مننے والے فلسطینیوں کی دیدات بڑھ کر 31,726 ہو گئی ہے جبکہ 33,792 فراز زخمی ہوئے ہیں حماس کے ذریعہ انتظام وزارت سہت نے پریس بیان میں یہ اطلاع دی وزارت کے مطابق قوزش 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی دہشت گردانہ کاروائی میں اکھیاسی فلسطینی شہید اور 116 زخمی ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی بمباریہ اور سیویل ڈیفنس اور ایمبولنس کے حملے کی کمی کے وجہ سے کچھ متاثرین ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے